سانہیں سہیوال جی آئیٹی نے عوام سے مدد مانگ لی عوام سے تعاون کی اپیل کے لیے اشتہار جاری کسی شخص کے پاس تھوستبوت چشمدید شہادت یا ویڈیو موجود ہو تو پیش کریں پولیس حکام جی آئیٹی ارحکین کل تھانا جی آئیٹی کا دورہ کریں گے ثبوت فراہم کرنے والے کا نام سیغہ راست میں رکھا جائے گا ایوان صدر سے بلانے کا پورا پروٹوکول ہوتا ہے قائمہ کمیٹی برائے داکلہ پر خلیل کے اہل خانہ کو اسلام آباد بلانے کا شبہ ہے داشت سے متعلق وہی ادارے بتا سکتے ہیں جو اس پر کام کر رہے ہیں چوکس رہنا ضروری ہے کیونکہ شدت پسندی بڑھ ہی ہے وزیر تعلیم شفط محمود کی پریس کانفرنس بولے مینی بجٹ مرا آتی پیکج ہے اپوزیشن کا اسمبلی میں شور مچانا کوئی قوم کی ختمت نہیں وہ زمانہ گزر گیا جب سو موٹو لے جاتے تھے پی ٹی پی آئیے کے جہاز پر ماخور کے نشان کا نوٹس لیا لیکن ای او بی آئی نے تین تالیس ارب روپے کسی کو نظر نہ آئے حکومت ابھی تک کنٹینر سے نہیں اتری چمہوریت کو ڈیرل نہیں کریں گے سابق سپیکر شاکبہ کے مکین پولیس کے خلاف سرپاہتجات پولیس اہل کار دکاندار کو ناجائز طور پر لے گئے بازیاب کروایا جائے مظہرین کا مطالبہ ٹائر جلاکہ سڑک بلوک نارے بازی دکاندار کو جوئے کے کیس میں پکڑا پولیس حکام بیوی سے ایک جھگڑے پر خاون مرشتہ لیاکت آبات میں داماد نے گھر کو آگ لگا دی صدرہ نامی خاتون زخمی پولیس ٹیم بھی موقع پر پہنچ گئی رمضان اس کی اہلیہ اور ساس کو گرفتار کر لیا نصیر آبات سے اخواہ کے بعد قتل ہونے والے ڈاکٹر وسینگ کی لاش گلچن راوی کے نالے سے مل گئی ریسکو کی ٹیم نے نالے میں سرچو پرشنی کے دوران لاش برامت کی پولیس حکام نے مرداخانے منتقل کیا ملزمان نے ڈاکٹر وسینگ کو چار روز قبل قاتل کر کے لاش نالے میں پھینکی تھی شہریوں کے لیے ایک اور مشکل کینچی پھاٹک 19 فروری تک ٹرافک کے لیے بند چنگی کے قریب فیروزپور روڈ پر ٹرافک کے روانی شدید متاثر کینچی پھاٹک 23 فروری تک سامیرہ تکان کے لیے بند رہے گا پھاٹک کے نیچے سے گزرنے والی ہر قسم کی ٹرافک پل سے گزرے گی بلدیاتی اداروں کے نمائندوں کے حقوق کی جنگ لارڈ میر متحارک پنجاب بھر کے اصلاح کے میرز اور دیسٹک کانسلز کے جورمین کو ایک اتھا کیا سپریم کورٹ میں اختیارات سے مطالق پرٹیشن دائر کرنے سے مطالق اجلاس میر کہتے ہیں کہ حکومت ترقیات منصوب کی راہ میں جان بوچ کر فلاحی منصوبے روک رہی ہے لارڈ میر کا الزام اختیارات کے لیے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا ہے امید ہے انصاف ملے گا پنجاب حکومت کا ہر ظلہ میں پناہ گاہ تعمیر کرنے کا منصوبہ پناہ گاہوں کے لیے رازے کے نشاندہی کے لیے ترجیحی بنیادوں پر کام ہو رہا ہے کم وسائل یافتہ افراد کو تلقی کے دھارے ملائیں گے وزیر علیہ پنجاب عثمان بزدار سے ایم ڈی بیدل مال سردار آن عباس کی ملاقات اتوار بازاروں میں لال ٹیمارٹر غائب شادمان اتوار بازار میں کچھ ٹیمارٹر بھی چالیس روپے میں فروخت ہونے لگے موسمی سبزی کے دبنے دام آلو بیس پیاس تیس روپے شملہ مرچ اسی روپے مگرے پچاس روپے سبز مرچ پچاس روپے کلو پر فروخت مشہور وزیر علاقہ اتوار بازاروں میں ٹیمارٹر کی قلت کا اعتراف سپلائی میں کمی کے باعث ٹیمارٹر دستیاب نہیں اکرم چودر کوڑے کے خیلاف جنگ لاہور نیوز کے سنگ چھٹی کے روز بھی شہر میں صفائی موہن جاری پی ٹی آئی کے رہنما اجاسن شریف کا ترک صفائی کمپنی کے نمائندوں کے ہمرا صفائی موہن کا جائزہ ایم ڈی الڈی وی ایم سی بھی ہمرا ناکہ صفائی انتظامات پر صفائی کمپنی کے تین آفیسر موطر سرمایہ کاری کے لیے پرکشش ماحول فراہم کرنے کا آزم پنجاب حکومت کا پنٹالیس اقسام کی اینو سی تین ماہ میں فراہم کرنے کا اعلان سرمایہ کاری کی رہ میں حائل سرخ پیتے کو خاتم کرنے کا فیصلہ محکمہ انڈسٹریز نے سرمایہ کاروں کے لیے ون وینڈو آپریشن شروع کر دیا گیس لوڈ شیڈنگ سے جان چھوٹی نہ الپی جی سستی ہوئی الپی جی مافیا عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے میں مصروف ظلہ انتظامیاں اور اگرہ کی مقرر کردہ قیمت پر عمل درامت کرانے سے گوریزہ گیس بندش کے خلاف موڈل ٹاؤن کے شہری سرپا احتجاد حکومت کے خلاف نارے بازی چھوٹے تھنڈے پڑ گئے کھانا کیسے بنائیں شوہ شہریوں کا سوال پچاس لاکھ گھروں کی تعمیر میں نجے شعبے کو کردار ادا کرنا ہوگا گھروں کے لیے کم شہرہ سوٹ پر کرزے فراہم کریں گے سینئر صوبائی وزی عبداللیم خان سے اسوسییشن آف ویلڈرز اینڈ ڈیویلپرز کے وقت کی ملاقات آباد کی طرف سے گوہر ایجاز کے سینئر وزی کو مخلیف امور پر تفصیلی بریفن درائے چنا پر زیر تعمیر آبی منصوبے بھارت کا موائنے کیلئے گرین سگنل انڈس وارٹر کمیشن کی سربراہی میں پاکستان کا تین رکنی وف بھارت روانہ انڈس وارٹر کمیشنر مہر علی شاہ کہتے ہیں بھارت نے منصوبے میں تببیلیا کی معلومات کا تبادلہ ہو رہا ہے دورے کے دوران سائٹ کا ویزٹ بھی کریں گے نیشنل کالیج اف آرٹس کا چولوہ کانووکیشن طلبہ میں ڈگریان اور میڈلز تقسیم کیے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے ہونہر طلبہ کو میڈلز سے نوازا طالبات کا ڈگریان ملنے پر خوشی کا اصحاب نسل پرستانہ جملہ بازی مہنگی پڑ گئی قومی ٹیم کے کپتان سرفراز احمد پر چار میچز کی پابندی آئیت سرفراز احمد جنوبی آفریقہ کے خلاف دو دن ون ڈے اور دو ٹی ٹوینٹی میچز سے آؤٹ سرفراز احمد نے جنوبی آفریقی کھیلاری کے خلاف نسل پرستانہ جملے کہے آئی سی سی پی سی بی حکام کا ٹیم مینجمنٹ سے راپتہ سرفراز احمد کو وطن واپس بلا لیا نیپال کی پندرہ رکنی وومن بلائنڈ کرکٹ ٹیم بھارت سے لاہور پہنچ گئے نیپالی ٹیم ٹواکا کے راستے پہنچی پی سی بی حکام نے ٹیم کا استقبال کیا گلدستے پیش کیے جویمن بلائنڈ کرکٹ کاؤنسل سلطان شاہ کہتے ہیں کہ مستقبل میں انگلنٹ نیوزیلینڈ اور ویسٹن ڈیز کی ٹیمیں بھی آئیں گی سنڈے کے روز گورنڈر ہاؤس کا دروازے شہریوں کے لیے کھلے شہریوں کی بڑی تعداد فیملیز کی ہمراستیر میں مگن شٹل سرویس کے بھی مزے اور بدلتی رکھ کے ساتھ بدلتا فیشن سیزن کی مناسبت سے میک اپ اور ہیسٹائل خاتین کے حسین لگنی کی تیاری موسیقی